شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کاف ہا یا این سعاد یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شولہ مارنے لگا ہے اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانچ ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یاقوب کی میراس کا مالک ہو اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائیو اے زکریہ ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحیع ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانچ ہے اور میں بڑھابے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھی کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو اے یحیہ ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑک پن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا مریم بولی کہ اگر تم پرہزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پنہ مانگتی ہوں انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کیلئے اپنی طرف سے نشانی ہاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی پھر درد زہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی اس وقت ان کی نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمنات نہ ہو تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی کھاؤ اور پیو اور آنکھیں چھنٹی کرو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنے قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو تو نے برا کام کیا اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ہی بدعتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکاة کا ارشاد فرمایا ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتی ہیں خدا کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے مگر ظالم آج صریح گمراہی میں ہیں اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو بڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں داتے ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ نہائیت سچے پیغمبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اببہ آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکیں اببہ مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہو جئے بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے اببہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آپکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تو ہمیشہ کیلئے مجھ سے دور ہو جائے ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر نہائیت مہربان ہے اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کی سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کی سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یاقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں انائت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے اور ہم نے ان کو تور کی دہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی حارون پیغمبر عطا کیا اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسند دیدہ اور برگزیدہ تھے اور کتاب میں عدریس کا بھی ذکر کرو وہ بھی نہائیت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا یعنی اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوہ کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور یاقوب کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے سو انقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہزگار ہوگا اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے پھر ہم پرہزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں وہ لوگ ان سے تھاٹ اور نمود میں کہیں اچھے تھے کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ محلت دیے جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہ عذاب اور خواہ قیامت تو اس وقت جان لیں گے خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے سلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا خدا کے یہاں سے اہد لے لیا ہے ہرگز نہیں یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلہ ہمارے سامنے آئے گا اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجبِ عزت و مدد ہوں ہرگز نہیں وہ معبودانِ باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمنوں مخالف ہوں گے تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برنگ اختہ کرتے رہتے ہیں تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں جس روز ہم پرہزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہگاروں کو دوزک کی طرف پیاسے ہاک لے جائیں گے تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا اور خدا کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے خدا ان کی محبت مخلوقات کی دل میں پیدا کر دے گا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرحزگاروں کو خوشقبری پہنچا دو اور جھگڑالووں کو ڈر سنا دو اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو